اسلام علیکم ویورز جس کو دیکھ کے مجھے بھی آئی ہسی اور گھر والوں کو بھی آئی ہسی اور ایک یوٹیوبر ہونا آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل کام ہے یہ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کری آپ سب بن سکتے ہیں یوٹیوبر تو یہ بھی نہیں کہ آپ نے کیمرہ پکڑا اور سب کچھ کر دیا لیکن آپ کے کرنے والے ہر جگہ پہ ملتے ہیں جی تو آپ کو اون لائن بھی کرنے والے ملتے ہیں اور ان ہاؤس بھی ملتے ہیں اور اس کا مثال آج آپ کو مل جائے گی میری اس ویڈیو میں اس کو ضرور دیکھئے گا اور سنو کے آپ کے ویوز دکھا رہی ہوں جب سنو پڑتی ہے تو بڑی حبصورت بڑی پیاری لگتی ہے بڑا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے کا لیکن جب آپ کو کرنا پڑتا ہے اس کو کلین اپ تو پھر آپ کی لگ جاتی ہے وات جی تو جو لوگ باہر کے کنٹریز میں رہتے ہیں اور جن کو پتا ہے کہ جب سنو پڑے اور ان کو کلین اپ کرنا پڑے تو جی سور سور اور تارے سب کچھ نظر آ جاتے ہیں تارے نظر آ جاتے ہیں سور لگ جاتے ہیں اور تارے نظر آ جاتے ہیں بچے تو کرتے ہیں جوائے لیکن بڑوں کو جب کلین اپ کرنا ہے اگر آپ کے پاس لیکٹرونک ہے شفر تو آپ کلین اپ مشین تو بڑی زبردست ہے سنو کلین اپ اگر نہیں ہے تو پھر اگر آپ کو شفر کے ساتھ کرنا پڑتا ہے جس طرح سے میرا پرادر ان لا ان کو شفر کے ساتھ کرنا پڑا تھا تو جی واقعی بڑی ٹھنڈ میں اچھی ہاسی ٹھنڈ ہوتی اور کلین اپ کرنا ہے تو جی آپ کو واقعی سور لگ جاتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے سے کلپ دکھا دوں اور میں پھر دوبارہ سے کہہ رہی ہوں کہ میری ویڈیو آر سکپ نہیں کیجئے گا اینڈ تک دیکھئے گا کیوں کہ میرے ساتھ ہوا کچھ ایسا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انہوں نے ایسا کر کے اور مجھے بھیجا اور کہا چھوٹے چھوٹے سے بچوں کے پلے کرنے کے کلپ دکھا دوں زینب اور یوسف نے ہوبن جوائے کیا میں بائی نہیں نکلی میری سسٹر سے بنا کر بھیججی تھی مجھے مووی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں اور جی اس چھوٹے سے کلپ کے بعد آگے چل کے آپ کو وہ کلپ ملے گا جس کی میں آپ سے بات کر رہی تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوں ویلکم بیک ویوئرز بسم اللہ رحمان نیرائیم سے سٹارٹ کرتے ہیں اور آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں چکن بریٹو اس کے لئے ہمیں چاہیے ترتیا بریڈ کوئی بھی گھر میں پڑی ہوئی ڈال تھوڑا سا لیمن تھوڑا سا ٹومیٹو تھوڑے سے پکل اور تھوڑا سا آرائیوں کا پیار آپ ترتیا بریڈ لے کے اس کو تھوڑا سا بے گرم کر لیں اس کے بعد ڈال کو ایک چھوٹی چی پولی میں ڈالیں اور اس کو بھی مائکروویر میں ایک میرے لگا دیں پھر تھوڑے سے ٹومٹر لیں اس کو تھن سلائس کریں اور نبو کو آدھا کاٹ لیں اب ڈال کو ایک سپون میں لیں اور اس کو بریڈ کی اوپر سپریڈ کر دیں بہت زیادہ ڈال آپ نے نہیں ڈال لی ہے تھوڑی سی آپ ڈال ڈال لیں گے آپ نے سلائس کیے ہوئے ٹومٹر لیں گے تھوڑا سا لیمن لے کے گوز کے اوپر آپ سکویز کر لیں اور آخر میں سسرال کا پیار تھوڑے سے ریڈ آنینز اوپر آپ ڈال لیں اب تھوڑے ہولیوال کے پکل ڈالیں اور اس کے بعد اس کو آپ اچھے طریقے سے ریپ کریں تو ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا ہمارا چکن بریٹو ریپ تیار ہو چکا ہے آپ کو بہت پسند آئے گا لیکن آپ کے ذہن میں ایک سوال بھی اٹھے گا کہ یہ چکن ریپ ہے لیکن اس کے اندر تو چکن استعمال ہی نہیں ہوا اس کا آنسر یہ ہے کہ جب آپ کے گھر میں پچھلے تین دن سے دال ہی کھلائی جا رہی ہو تو دال بھی مرگی ہی لگنے لگ پڑتی ہے اور ویسے بھی بڑی مشہور کا حاوات ہے گھر کی مرگی دال برابر تو بس آپ اس کو مرگی سمجھ کے کھال تو مجھے اور میری فیملی کو رکھیں اگر دعاوں میں یاد اور رکھیں گا اپنا بہت سارا خیال جی تو دیکھا آپ نے کس طرح سے میرے برادر اللہ نے میرے لیکن بڑے ہی مزے کی پوری فیملی نے یہ کھلپ دیکھا اور بہت انجوائی کیا آپ ہی اپنے کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا مجھے ہی کاپی کر کے مجھے ہی سینڈ کرنا اور پھر انہوں نے مجھے پرمیشن مجھ دی کہ میں یوٹیوب پہ یہ لگا سکتی ہوں ان کا بہت بہت تینکیو اور آپ کو سنو کا کھلپ کیسا لگا اور یہ جو میرے برادر اللہ نے میری لیک پولنگ کی مزے کی اچھی سی وہ آپ کو کیسی لگی کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا مجھے اور میری فیملی کو رکھئے گا دعاوں میں یاد اور اپنا رکھئے گا دھیر سارا حیات اللہ حافظ